لاؤشو اور اس کے ٹیڈ بھاگی ہوئے گھر پر آتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھا دندن تمہارے ایک کول کرنے پر چوزین یہاں پر بھاگا ہوا چلا آیا ورنہ وہ تو مجھے دیکھنے تک نہیں آتا دوسری طرف مسٹر ہانچویا اسے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا مارکٹ چائنا میں تو بنا لیا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا فورین میں بھی ڈیولپ کیا چھائے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ شادی کے بعد تم اور سیمو دونوں فورین میں رہنے کے لیے چلے چھاؤ وہاں جانے کے بعد تم سیمو کو تھوڑا بزنس کے بارے میں بھی سمجھا دینا چویا اسے کہتی ہے کہ کیا آپ کو میری فیملی کی کنڈیشن کے بارے میں پتا ہے تو مسٹر ہان کہتے ہیں کہ میں چھانتا ہوں اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم تھوڑا سوچ سمجھ کر چھواب دینا اگلی سن میں سیمو چویاو کو گھر چھوڑنے کے لیے آیا تھا وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم نے اپنے ساتھ اتنا سارا سامان کیوں لیا ہے چویاو کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں لاؤشو کی فیوریٹ ہے دراصل میں میری ما جوزن کی بنا نہیں رہ سکتی اس لیے پھر سے لاؤشو ہمارے گھر پر رہنے کے لیے آ رہا ہے زیمو اسے کہتا ہے کہ جب بھی ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں تب تم ہمیشہ ہی لاؤشو کے بارے میں بات کرتی ہو میں تمہارا بائی فرنڈ ہوں اور تم میرے سامنے کسی دوسرے لڑکے کے بارے میں بات کرو یہ مجھے پسند نہیں ہے تو چویاو کہتی ہے کہ لاؤشو کوئی دوسرا لڑکا نہیں ہے وہ میرا بھائی ہے لاؤشو سارا سامان باندھ کر اپنے گھر سے بس نکل ہی رہا تھا کہ تب ہی اس کے گھر پر چنگ ڈالے اور نیوں آتے ہیں چنگ ڈالے کہتا ہے کہ میں نے اس میسٹر وو کے خلاف سارے ثبوت اکٹھا کر لیے تھے لیکن اس ہو یانگ نے آ کر سب کچھ برباد کر دیا لاؤشو کہتا ہے کہ جھانے دو اس بات کو ویسے تم دونوں میرے ساتھ ہو تو میرے پانس ایک نیو پلین ہے یہ والا سین یہی پر ہی کٹ ہوتا ہے اگلے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لاؤشو جب گھر واپس آتا ہے تو اسے دیکھ کر موم بڑی ہی خوش ہو جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری بہن اور سیمو دونوں ہی شادی کے بعد کا گھر دیکھنے کے لیے گئے تھے تو تم نہ اسے ڈیکوریٹ کرنے میں تھوڑی اس کی مدد کر دینا تو ڈیٹ کہتے ہیں کہ اس کے پانس ٹائم نہیں ہے یہ گھر چویاو اور سیمو کا ہے تو وہ لوگ خود ہی اپنے گھر کو سنبھال لیں گے چویاو کی ماں کہتی ہے کہ میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے اگنسٹ ہی چھا رہے ہو وہ اسے زیادہ کچھ کہہ پاتی اس سے پہلے ہی لاؤشو کہتا ہے کہ ماں چنتہ مت کرو میں چویاو کی مدد کر دوں گا چویاو دیکھتی ہے کہ لاؤشو آنے کے بعد کافی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے تو وہ رات میں اس سے بات کرنے کے لیے چھاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والی تھی تو ڈیڈ آ کر چویاو کو روک دیتے ہیں یہاں لاؤشو اس کو بھی چویاو سے بات کرنی تھی لیکن وہ صرف دروازے کے پانس ہی کھڑا رہتا ہے دروازہ نہیں کھلتا جب زیمو اپنے پیرنس کو اپنے نئے گھر کے بارے میں بتاتا ہے تو اس کے ڈیڈ یعنی کی مسٹر ہان کہتے ہیں کہ تم یہاں پر کوئی بھی گھر نہیں کھرید رہے ہو شادی کے بعد تمہیں ایبراد میں رہنا ہوگا زیمو کہتا ہے کہ چویاو اس کے لیے کبھی نہیں مانے گی کیونکہ چویاو کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کے پیرنس ہے مسٹر ہان کہتے ہیں کہ پورا دن بس چویاو 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 کبھی تم نے ہمارے بارے میں سوچا ہے تم دونوں شادی کے بعد ایبراد چھا رہے ہو انہی یہ میرا آخری فیصلہ ہے اتنا کہتے ہیں کہ مسٹر ہان اپنے کمرے میں آجاتے ہیں یہاں پر وہ کسی سے کال پر بات کر رہے تھے کہ میں نے جسا کہا ویسا تم نے کر دیا نا مجھے چل سے چل دے اس کنٹری کو چھوڑ کر جھانا ہے اوپر صرف کچھ پیسوں کو ایبراد میں ٹرانسفر کرانے کی بات بھی کر رہے تھے چویاو اپنے فرینڈ کے گھر پر آ دی ہے تو اس کی فرینڈ روتی ہوئے اسے کہتی ہے کہ تم شادی کرنے سے پہلے سو بار سوچ لینا میری طرح بلکل بھی مت کرنا میں باہر کا کم کرتی ہوں گھر کا کم کرتی ہوں سارا گھر کا کھر چم میں ہی اکیلی اٹھاتی ہوں وہ تو بس پورے دن گیمز کھیلتا رہتا ہے اور جب بھی میں اسے فیوچر پلان کے بارے میں پوچھتی ہوں یا پھر گھر کا کوئی کام کرنے کو کہتی ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اسے سمجھ نہیں رہی چویاو کہتی ہے کہ تو تم دونوں کو کیا اب ڈیووس چاہیے وہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پر اسے چاہیے چویاو کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی تم دونوں اب چھکڑا کرنا بند کرو اور شانتی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہو اگلی سن میں چویاو زیمو کے ساتھ اپنے نئے گھر کو ڈکور کرنے کے لیے چھا دی ہے لیکن تب ہی زیمو کو ہسپٹل سے کال آتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کولپس ہو گئے ہیں یہ چھڑنے کے بعد زیمو اور چویاو بھاگے ہوئے ہسپٹل آتے ہیں زیمو کی ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ رپورٹ آنے کے بعد پتا چلے گا کہ اسے کیا ہوا ہے زیمو تو اپنے ڈیڈ کی ایسی حالت کو دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے مسٹر ہان کو جب ہوش آتا ہے تو وہ چویاو سے کہتے ہیں کہ آج سے تم میری جگہ پر کمپنی میں کام کرنا اگر کوئی امرجنسی سچویشن آتی ہے تو تم سائن کر دینا میں نے پہلے سے ہی سب کچھ ریڈی کر کے رکھا ہے تمہارا سائن وہاں پر چل جائے گا تھوڑے دنوں کے بعد مسٹر ہان کمپنی آتے ہیں وہ بورڈ میٹنگ میں سب سے کہتے ہیں کہ آج سے چویاو میری جگہ پر کام کرے گی کیونکہ میری ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو اب میں زیادہ اس پوزیشن کو سنبھال نہیں سکتا سارے بورڈ میمبرز اس بات سے ڈیس اگری کرتے ہیں تو مسٹر ہان کہتے ہیں کہ یہی میرا اخری فیصلہ ہے تو تم لوگوں کو یہ من نہیں پڑے گا دوسری طرف لاؤشو چینگ ڈالے دن دن اور نیو کی مدد سے اپنی نیو کمپنی سٹارٹ کرنے چھا رہا تھا مسٹر ہان کی کمپنی کا ڈریکٹر مسٹر کاؤ اسے فائنانس رپورٹ میں کچھ گڑبر نظر آتی ہے تو وہ مسٹر وو کو کال کر کے کہتا ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی فائنانس رپورٹ میں گڑبر کرنے کی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اتنا بڑا خوٹالہ کر کے نکل چھاؤ گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا مسٹر وو کہتا ہے کہ چلانا بند کرو بھولو مت کی تم نے میری کمپنی میں انویشٹ کیا ہے اگر میں کچھ نہیں کرتا تو تمہارے پیسے تو سمجھ لو کی ڈوب گئے اب ہماری سیچویشن سیم ہے تو تمہیں اب میرے ساتھ کو اپریٹ کرنا پڑے گا اگلی سین میں یہ مسٹر کاؤچی کے ساتھ مل کر سبھی بورڈ میمبرز کو یہ بتاتا ہے کہ فائنانس رپورٹ میں جو کھوٹالہ ہوا ان سبھی کے پیچھے چویاف کا ہاتھ ہے اسی نے یہ سب کچھ کیا ہے یہ چھانے کے بعد سبھی بورڈ میمبرز چویاف کو پوچھتاچ کرنے کے لیے بلاتے ہیں لیکن آج کے دن چویاف کے خلاف ان کے پانس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا تو وہ لوگ چویاف کو ایسے ہی چھانے دیتے ہیں لیکن اگلے دن وہ لوگ ثبوت کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگ اسے کسی فائل میں سائن کیا ہوا دکھا کر پوچھتے ہیں کہ اب بتاؤ کہ تم نے ہی فیک فائنانس رپورٹ بنائی تھی نا چویاف کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اوپر سے مسٹر وو کی کمپنی کا جو پروجیکٹ تھا وہ تمہیں نے کب کا چھوڑ دیا ہے اب تو اس پروجیکٹ کو چیئی سنبھال رہی ہے یہ چاند کر بورڈ میمبرز اسے کہتے ہیں کہ لیکن تم نے تو یہاں پر سائن کیا ہوا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہو گی چویاف اس فائلز کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں نے ان سبھی فائلز کو ٹھیک طرح سے چیک کر کی ہی اس میں سائن کیا تھا یہ سن کر ایک بورڈ میمبر کہتا ہے کہیں مسٹر ہان نے ہمیں بنا بتائے شیئر میں گھٹالے تو نہیں کیے ہے نا تو چویاف کہتی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتا نہیں ہے یہاں پر زیمو کو پتہ چلتا ہے کہ مسٹر ہان چلی ہی مرنے والے ہیں یہ چھان کر زیمو کافی ایموشنل ہو جاتا ہے مسٹر ہان اسے کہتے ہیں کہ رونے بند کرو انتیان سے سنو میری بات تم دونوں کو اپی کے اپی ایبروڈ چھانا پڑے گا ان پیسو کی چنتہ تم مت کرو میں نے سب کچھ وہاں پر سیٹل کر دیا ہے اور وہاں چھانے کے بعد یہاں پر کبھی بھی واپس لوٹ کر متانا زیمو پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں تم اسٹر ہان کہتے ہیں کہ میری کمپنی جھلی ہی گرنے والی ہے اس لیے میں نے آلریڈی اپنے نام کے شیئر پہلے ہی ٹرانسفر کرا لیے انہاں تم چویاف سے کوئی بھی کانٹیکٹ مت رکھنا کیونکہ ابھی چویاف کی انویشٹیگیشن ہو رہی ہوگی اگر تم اسے کال کرو گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ ہم ابھی کہاں پر ہیں زیمو یہ سن کر چویاف کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن اس کی ماں اسے روک دیتی ہیں کہتی ہے کہ جیسا تمہارے ڈیٹ کہہ رہے ہیں فیلحال تمہیں ویسا ہی کرنا ہے یہاں پر بورڈ میمبرز چویاف سے پوچھتے ہیں کہ تم تو زیمو کی فیون سے ہونا تو تمہیں پتہ ہوگا کہ مسٹر ہان کہاں پر ہے چویاف کہتی ہے کہ مسٹر ہان کی طبیعتر ٹھیک نہیں تھی تو اس نے کہا کہ اسے کسی دوسرے سٹی میں چھا کر علاج کروانا ہے تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ لوگ ابھی کہاں پر ہیں یہ سن کر مسٹر گاؤ چویاف کے پانس سے اس کا فون چھین کر زیمو کو کال کرتے ہیں لیکن زیمو کا فون سوچ اوف آ رہا تھا اگلے دن چویاف اپنے فرینڈ کے بار میں بیٹھی تھی تب ہی وہاں پر اس کے پانس کچھ گنڈے آتے ہیں اور یہ گنڈے مسٹر گاؤ نے ہی پھیجے تھے وہ لوگ اسے چاکو وغیرہ دکھا کر پوچھتے ہیں کہ بتا دو کہ مسٹر ہان کہاں پر ہے چویاف کو تو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا تو وہ انہیں کیا بتا دی وہ گنڈے چویاف کو چھان سے مرنے کی تھمکی دیتے ہیں لاوشو چویاف کے فرینڈ کے بار کی طرف ہی آ رہا تھا تو جب وہ یہ نظرہ دیکھتا ہے تو وہ چھلی سے چویاف کی مدد کرنے کے لیے بھاگتا ہے لاوشو کے وہاں آنے کے بعد وہ سارے گنڈے وہاں سے بھاگ رہے تھے لیکن اس کا چو لیڈر تھا وہ جانے سے پہلے لاوشو پر چاکو سے وار کرتا ہے اگلے سین میں لاوشو کو ہسپٹلائز کیا چھاتا ہے جب لاوشو کی ایسی حالت چویاف کی ماد دیکھتی ہے تو اسے پھر سے ٹراما اٹیک آتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آ کر کہتے ہیں کہ لاوشو پر چاکو سے کہیں بارس ٹیپ کیا گیا ہے اس کی حالت کافی نازک ہے اور ابھی وہ کومہ میں ہے جب وہ اٹھے گا تب ہی ہمیں کچھ پتا چلے گا کہ ہم اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں یہ سننے کے بعد چویاف تو کافی زیادہ رونے لگتی ہے ایک طرف اس کی ماں تھی تو دوسری طرف لاوشو اوپر سے کمپنی کی جو پرابلم تھی وہ الگ سے تھی وہ روتی ہوئے زیمو کو کال کرنے کی ٹرائے کرتی ہے لیکن اس کا فونٹ سوچ اوف آ رہا تھا یہ دیکھ کر وہ زیمو کو کنٹینیوز لی کال کرنا چالو رکھتی ہے لیکن زیمو کی طرف سے اسے کوئی بھی ریسپونس نہیں ملتا اسی کے ساتھ یہ والا پارٹ ہوتا ہے یہی پر ہی ختم ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے ہیں شاہو تینکیو فور واشنگ موسیقی